رانی پور میں مبینہ تشدد سے جان بہاق ہونے والی دس سالہ بچی کا پوست موٹم اور قبر کشائی کا عمل مکمل کر لیا گیا جنیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل ٹیم نے طبی معاینہ مکمل کرنے کے بعد لاش کو دوبارہ سپردخواہ کیا پولیس نے مبینہ قتل کے اس کی انکوائری کے لیے رانی پور اسپتال کی ڈسپینسر کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گرفتار مرکزی ملزم اسد شاہ نے دورانے تفتیش بتایا تھا کہ ڈسپینسر انتیاز فاطمہ کا گھر پر علاج کرتا رہا کیس میں نامزد مرکزی ملزم اسد شاہ چار روزہ جسمانی دیمان پر پولیس کے حوالے ملزم کی اہلیہ اہناشا نے حفاظتی زمانت لے رکھی ہے تشدد سے جان بہاق بچی کے والدین نے الزام لگایا کہ ملزم اہناشا پیغامات بھیجوا رہی ہے کہ بیان تبدیل کر دیں سابق ایم این اے مہرین بھٹو کی بچی کے والدین سے ملاقات سیکیورٹی کی یقین دہانی جڑا والا میں حملوں کا شکار مسیحی ماں غم سے نڈھال تین ماہ بعد دو بیٹیوں کی شادی تھی ریٹائرمنٹ کی ملنے والی رقم سے بیٹیوں کے جہیز کا سامان پائی پائی جمع کر کے بنایا حملہ آوروں نے جہیز کا سامان لوٹ کر ہر کے تمام سامان کو آگ لگا دی ایک اور خاتون نے سوال کیا کہ ہر بار مسیحی برادری کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں میں زیادہ تعداد باہر کے لوگوں کی تھی علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے روکنے کی کوشش بھی ناکام ہوئیں حملوں میں ملوث مزید سترہ ملزمان گرفتار تعداد ایک سو پہتالیس ہو گئی اجڑے مسیحیوں کے جلے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری جلے گھروں اور تباہی کے مناظر دیکھ کر متاثرین رنجیدہ سانے میں انیس گرجہ گھروں کو جلایا گیا چھہاسی مکانات توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے نامزد چیف جسٹس جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کا جڑاں والا میں جلائی گئی کرسٹین کالونی کا دورہ متاثرین کی دادرسی ان کے شکوے سنے غم سے ندھال متاثرین کو دلاسہ دیا جلائے گئے مکانات اور گرجہ گھروں کا دورہ کیا متاثرین سے گفتگو میں کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے یہ قربت تو ہماری ہے چرچ بنانے کا حق اتنا ہی آپ کو ہے جتنا ایک مسلمان کو مسجد بنانے کا ہے کسی میں کوئی تفریق نہیں کوئی مہربانی نہیں چرچس پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کریں جسٹس فائز عیسیٰ کی جلائے گئے مکانات اور گرجہ گھروں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جپٹی کمیشنر سے اظہار ناراضی جپٹی کمیشنر کو کرسٹین کالونی کی گلیاں فوراں صاف کرانے کی ہدایت فیصل آباد کی کمیشن کالونی کے شہریوں نے نامزل چیف جسٹس کے صاحب نے دل کھول کر رکھ دیئے ایک شہری نے بتایا کہ جس طبعہ ہال گھر میں وہ کھڑے ہیں آج اسی گھر میں ان کے چھوٹے بھائی کی شادی ہونا تھی سب تیاریاں مکمل تھی حملہ آوروں نے ایک ایک چیز تحس نحس کر دی ایک متاثرہ خاتون نے بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں پانی تک دستیاب نہیں جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے متاثرین کو دل آسا دیا انٹرنیشنل انٹر فیتھ ہارمنی کاؤنسل پاکستان علماء کاؤنسل اور چیرچز آف پاکستان کے آلہ سطح کے وفد کا جڑا مالا کا دورہ پچاس رکنی وفد کی قیادت علامہ طاہر اشرفی بشپ آزاد مارشل اور آرچ بشپ سیبیشن شاہ نے کی علامہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جرم کو یہ کرے اور سزا پوری کمیونٹی کو دی جائے بولے ماضی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ہو جاتی تو ایسے واقعات نہ ہوتے چرچ آف پاکستان کے سربراہ بشپ آزاد مارشل نے کہا کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے قانون کا یقصہ نفاظ کرنا ہوگا بشپ آزاد مارشل نے کہا کہ ان مسلمان بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے مسیحیوں کی حفاظت کی ملک بھر میں ریکارڈ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر آشاریہ سات آٹھ فیصد اضافہ ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ ستائیس آشاریہ پانچ سات فیصد ہو گئی چینی چاول مرچ لیسن پیاز زندہ مرغی انڈے اور دالوں سمیت بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سات اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی بارہ کی قیمتوں میں استحقام رہا معاشی چیلنجز کے باوجود معیشت کے لیے عظم غیر متزلزل ہے نگرہ وزیر آزم انوارالحق کاکڑ کا بیان کہا ہر طبقے کے تابون سے پاکستان کے خواب کو آگے بڑھانا ہے تاجر، بکلا، کسان، انجینئرز، ونکار، ڈاکٹرز خواب پاکستان کی تعمیر میں مدد کر رہے ہیں ملک کے روشن مستقبل کے لیے سفر جاری رہے گا پیپلز پارٹی حلقہ بندیوں سے متعلق ایلیکشن کمیشن کے اعلان کی مخالفت میں کھل کر سامنے آگئی شہری ریمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ موجودہ نشستیں تبدیل نہیں ہوں گی حلقہ بندیوں سے متعلق چار ماہ لگنے کا ایلیکشن کمیشن کا اعلان تشویش اور مایوسی کا باعث ہے ایلیکشن کمیشن اپنے فیستے پر سنجیدگی سے نظر سانی کرے سینٹر اقار مہدی اور سینٹر پلوشہ خان نے کہا کہ نوے دن کے اندر عام انتقابات آئینی ضرورت ہے حلقہ بندیہ نوے دن کے اندر انتقابات میں آئینی رکاوٹ نہیں نوے دن کے اندر عام انتقابات نہ کروانا آئین سے انحراف ہوگا صرف آئین پر عمل کرنا ہوگا نصار کھوڑوں نے کہا کہ پی برس پارٹی الیکشن وقت پر کرانے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی چیمن تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں اختلافات سامنے آگئے کور کمیٹی کے دو گروپ بن گئے ممبر کور کمیٹی ترجمان لیگل افیرز پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے بھانڈا پھوڑ دیا شیر افضل مروت نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں غداروں کی موجودگی کسی شک و شبے سے بالتر ہے غداروں نے کور کمیٹی اجلاسوں کی ریکارنگ مخالفین اور ویڈیا والوں تک پہنچائی پارٹی کے غداروں نے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی وہ روپوش ہو چکے ہیں انہیں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے وہ اپنا پیچھا کرنے والوں کی شناک کر چکے ہیں تحریک انصاف کے رانوما عمر ایوب کی میڈیا پر پی ٹی آئی کور کمیٹی سے متعلق شلنے والی خبروں کی تردید کا وائس چیئرمن شاہ ممود قریشی کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں کبھی کسی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا پی ٹی آئی یا اس کی کور کمیٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں مخالفین انتخابی میدان میں ہمارا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں سندھ کی دس رکنی نگراہ کابینہ کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ذرائع کے مطابق نگراہ وزیر آلہ سندھ مقبول باخر کی نئی کابینہ کچھ دیر بعد حلف لے گی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں بائی سکس کو سماعت کے لیے مقرر فریقہ انکو نوٹس جاری امٹرائل کورٹ سے کیس کا ریکارڈ طلب چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری سماعت کریں گے اسلام آت کی ڈسٹکنس سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا دے رکھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے سزا موطل کر کے رہائی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر عثمان ڈار کی ضعیف والدہ بیوی اور بچوں کے ساتھ جو سلوک بڑھتا گیا اس کا کوئی قانونی جواز نہیں جتنی مضمت کی جائے کم ہے وائس چیئرمن پی ٹی آئی شام عمود خریشی کی پریس کانفرنس کہہ رات دو بجے بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر کھڑا کر دینا کہاں کا انصاف ہے عثمان ڈار کے کاروبار کو سیل کیا گیا اس ظلم کا نشانہ خالی ڈا فیملی نہیں بنی دھائی ہزار وہ خاندان ہیں جو ان کے کاروبار سے روزگار کما رہے تھے ان کے گھروں کے چولے بھی چھنڈے ہو گئے شام عمود خریشی نے کہا کہ ان واقعات کی شدید مضمت کرتے ہیں نیب نے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو تیس اگست کو طلب کر لیا نیب لاہور نے عثمان بزدار کو ستروی مرتبہ طلب کیا ہے نیب ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پر آمدن سے زائد اساساجات اور من پسند ٹھیکے دینے سمیت دیگر الزامات ہیں اور سواری باک کراچی میں جدید ترین ڈانو سفاری کا افتتاب مہر کراچی مرتوزہ وحاب بچوں میں گھل مل گئے مرتوزہ وحاب کا بچوں کے ساتھ رخص اور ہلہ گھلڑا